اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ الشمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقیم حمد و سنہ کبریائی بڑائی اقدائی تنہائی بادشاہی اور شہنشاہی اور ہمہ کی سندی بڑیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی جاتے بابرخات واسطے جو اس قائنات دا خالق مالک اور خابج ہیں فآل اللہ ما یرید ہے اور علاہ کل شیئن قدیر ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیائی والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام شخالین امام الشیخین حبیب رب العالمین قل قائنات دے سردار میری اور دوڑے دلان دی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات بابرخات واسطے رحمت اور بخش دی دعا آلِ رسول اہلِ بیت اصحابِ رسول تابعینِ اعظام اولیاءِ قرام آئمہِ دین محدشین بزرگانِ دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمائن احبابِ قرامیِ قدر قرآنِ پاک دنیا دی واحد کتاب ہے کہ قرآنِ پاک دا جس جگہ تو بھی مطالعہ کیتا جائے اللہ پاک رشد و ہدایت اور خیر و برکت دے سارے دروازے کھول کے پڑن والے بندے لئے اللہ تبارک و تعالی عجر و سواب دے امبار لگا دیں دے اے دنیا دی واحد کتاب ہے جڑی ہدایت ہی ہدایت ہے برکت ہی برکت ہے شفاہ ہی شفاہ ہے اور عجر و سواب ہی عجر و سواب ہے اور اے دنیا دی واحد کتاب ہے یہ دا ترجمہ نہ بھی اندہ ہوئے تفسیر معنی مفہوم دا علم نہ بھی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی فر بھی عجر عطا کر دے شفاہ عطا کر دے اور دلی سکون عطا کر دے اس حوالے دن آلوی درجن و واقعات میرے سامنے موجود نے کہ گوریاں نے غیر مسلم نے جدوں سورہ رحمان دی تلاوت سنی پتہ نہیں کہ تا مانا کی یہ مفہوم کی یہ لیکن وہ اپنے قلیجیاں اور اپنیاں اکھانتیں کنٹرول نہیں کر سکے ایسی انقلابی کتاب ہے ایسی روحانی کتاب ہے دعا کرو اللہ پاکس انہو مرد دم تک قرآن تا طالب علم بن کے رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے احوارِ غرامی غدر قرآن پاک جدوں بھی پڑھو باعثِ رحمت باعثِ عجر باعثِ سواب لیکن قرآن پاک دے باز حیثیانوں اللہ پاک نے باز حیثیان تے فضیلت عطا فرمائی باز صورتانوں باز صورتان تے اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی قرآن پاک دے باز مقامات باز مقامات نہ لو زیادہ اہمیت طلب نے توجہ طلب نے اور اوہ قرآن پاک دے جڑے اہم ترین مقامات نے اُنہا جو ایسے مقامات نے کہ جنہ تو پہلے اللہ پاک نے نبی پاک انہو مخاطب کر کے فرمایا قُل قُل اِدَا مَنَا اُن دَا عربی زبان اندر کہہ دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ نَاس قُل قُل تو اللہ پاک نے خطاب فرمایا کہ کہہ دیجئے تو حوابِ غرامی غدر او مقامات بہت زیادہ اہمیت طلب نے اور اُنہا دی بہت زیادہ حیثیت ہے توجہ فرمانا جیڑا بندہ حقیقت نو پانا چاند ہے نا اُدہ کسے بھی فرقِ نَال جماعت نَال تعلق ہے یا اُو مسلمِ نون مسلمِ جیڑا بھی بندہ حقیقت اور حق نو پانا چاند ہے کہ قرآنِ پاک اندر جتھے جتھے اللہ پاک نے نبیِ پاک علیہ السلام نو مخاطب کرن تو پہلے فرمایا نا قُل اُن مقامات داو مطالعہ کر لے میں ممبر تے کھڑا باوزو اللہ نو گوا بنا کے کہنا جیڑا پوری دیانت داری دنال تاسب دی این کو اتار کے فرقہ وریعت دا بوت دلو دماغ چوں کڑ کے قرآن شریف اندر جتھے جتھے قل آیا ہے نا اُن اعتانو ذرا اکھاں کھول کے تیانر پڑ لبے اُو بندہ مردہ مرتے سکتا ہے لیکن اُس ساری زندگی اپنے رب دنال شرک نہیں کر سکتا اُو بیدات اندر نہیں جا سکتا اُو رسولِ پاک علیہ السلام دی عزت اور عزمنت جانن تو بغیر رہ نہیں سکتا تو حوابِ غیرامیِ غدر قرآنِ پاک اندر اُس وقت چار گروہ نے جنہا نو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا ہے قُل سوڑےوں تُس ہی کہہ دیو اہمیت دے پیش نظر قرآنِ پاک دیاں کچھ ہےتا ہے ایسیانے جنہاں تو پہلے قُل لاندہ ہے اُو دے مخاطب مشرقین نے کہ مشرقین کو یہ بات کہہ دیں مشرقینِ مکہ کچھ ہےتا ہے ایسیان دیاں نے کہ اُو دے مخاطب اہلِ کتاب نے یہودیِ سائی قُل تَعَالَو یا جڑی میں عید شروج پڑھئیے قُل حَاتُ بُرْحَانَكُم اے یودیِ سائی پتا کیاں دے سن جنہ چھ اسی جانے جنہ دیا یودیاں وازتے ہوئے یا سائیاں وازتے ہوئے کسے ہور نے جنہ چھ نہیں جانا اے گل کہی انا یودیاں سائیاں اللہ پاک نے فرمایا سونے ہو اے ندیاں مودیاں گلانے قُل حَاتُ بُرْحَانَكُم انکن تم صادقین جی اپنی گالہ جی سچی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو ہاں تو ہنو کونے گل داس گیا کہ تُسی ہی جنتی ہوتے کسے ہور نے جنہ چھ نہیں جانا یعنی کتے مشرقینو خطاب حضرات و جو فرمانے میرے خطبے جڑے نے نا کوئی شاک نہیں کہ رویتی نہیں خوشک نے علمی نے لیکن میرے ویریوں میں رابطہ وازتہ دے کے کہی نا اے پورے قرآن پاک دیاں اہم پاتہ دا خلاص ہے اکھاں کھول کے گن کھول کے دلدیاں کھڑکیاں کھول کے انہ چیزہ نو سنو سمجھو سکھو غور کرو اے ہے اصل دی اندر خطبہ اے ہے اصل دی اندر درس قرآن اے ہے اصل دی اندر بیان چوٹیاں کسے کانیاں لے کے آپ بھی رونا لوگانوں بھی روانہ اور عجیب و غریب قفیت باندی جا رہی ہیں لوگو دین نہیں سب تو اہم چیز اگر زندگی دی اندر سمجھندہ موڑ بنے تھے رب دا قرآن ہے مشرقین اہل کتاب اور ایک دو مقامات ایسے بھی نے جتے فرمایا سونیوں کل تو سی کہہ دو اگے مخاطب منافقین نے اور کئی مقامات ایسے نے جتے فرمایا کل سونیوں کہہ دیو او تھے مخاطب اہل ایمان نے سیابع کرام نے لیکن بالعموم جتے جتے کل قرآن پاک اندر آیا اے توانو پتا ہے قرآن پاک اندر کل کل نہیں دفعہ ہے قرآن پاک اندر قل قرآن پاک دے تیس پارے اندر تین سو تے بدی دفعہ کنی دفعہ تین سو بدی پھر بولو تین سو بدی عدے بولے ہو تین سو بدی دفعہ اللہ نے فرمایا قل قل سونے ہاں تو آپ ہی کہہ دے سونے ہاں تو آپ ہی کہہ دے ایک اسلوب ہوں دے گالے سمجھانے دا بیکھو نا میں گالے کردہ کردہ کہہ دے نا اب آجرہ تسی کہہ دیو ایک گالی اہمیت وزن توجہ اور بیکھو نبی اللہ عنہ صلی 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 الل تین سو بتی مرتبہ قرآن شریف اندر آئے لفظ قل اور قرآن پاک دیا تو انہوں نے پتا کنیاں صورتان دا آغاز قل تو اندھا ہے پانچ صورتان کنیاں پانچ ایک صورت تل کافرون قل یا ایوحل قل ہو اللہ قل حضر بربل تو اسی بھی سبق سنایا کرو قل حضر بربل کنیاں ہوئی ہیں قل چار نے کے پانچ لو چگڑا پہ گیا دیا دنے چار پھر میں پہ لگیاں قل قرآن جب پانچ نے کنے ایک دے ہو گیا قل یا ایوحل کافرون ایک ہو گیا قل ہو اللہ اہد ایک ہو گیا قل حضر بربل ایک ہو گیا قل حضر بربل پانچ ماں قل پتا کڑا ہے قل اوہیٰ ایلیٰ انا ہستمع نفر من الجنن فقالو انا سمینا قرآنن اجابا یاہدی الارشد فامن نابی وَلَنُّ شُرِكَ بِرَبِّنَا اَحْدَا اے جے انتیسویں سپارے اندر سورة تولے جن لگتا تو جنہ تو ڈر دے ہو تاں نہیں ہے کل تاں نوی یاد سورة تولے جن دے شروع تے بھی کل آیا ہے سونے ہو تس ہی کہہ دیو کہ جنہ نے میری گفتگو سنی ہے جنہ نے رب دا قرآن سنے ہیں اور انسانوں جنہ نے قرآن سنے کے سب تو پہلے پتہ کی کیا ہے وَلَنُّ شِرِكَ بِرَبِّنَا اَحْدَا آج تو بعد مر دے مر جاؤں گے عرش والے رب دے نال شرق نہیں کرانگے تو قرآن دے تیس بارے پڑھ کے بھی کبرانتے ڈکھنے بابی آگے ڈکھنے پتہ نہیں کڑے کڑے طویز اپنے ڈولے آنا بنی پھرنے تو ترابیاں پڑھ کے بھی شرق کرتا پھرنے تو آنا میں لگا پھرنا طویزہ دے نال اے نا چھلیاں کڑیاں تاگیاں دے نال تو کہاینا میں فلانے پاپے دا دتا کھاننا فلانا گدی دیویا تو میرا کاروبار چل دے ہوئی انہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن پاک دیا چند دیتاں سنییاں تیو نقی کی ہے وَلَنُو شِرِقَ بِرَبِّنَا آَحَدَا اج تو بعد اللہ پاک نہ شرق نہیں ہوئے گا دعا کرو اللہ پاک سانو تو ہی تے زندہ رکھے تے اللہ تو ہی تے موت نصیب اے تو اجیہ قیمتی خزانہ کوئی نہیں تُسی مال نو خزانہ کہیں دے ہو تُسی اولاد نو خزانہ کہیں دے ہو تُسی دنیا دے او دے نو خزانہ کہیں دے ہو اس دنیا دے سب تو بڑا خزانہ ہے کہ بندہ محرومی دے باوجود تکیاں دے باوجود پریشانیاں دے باوجود بے روزگاری دے باوجود بے اولادی دے باوجود انسان اپنا توحید ہے اقیدہ توحید بچا کے دے اپنے رابطی بارگج پیش ہو جائے تو حضراتِ زیوکار قُل قرآن پاک اندر اے تین سو بتیس مرتبہ اور پنج صورتہ قرآن پاک دیں ایسی ہیں کہ جنہ دا آغاز ہے قُل تو ہیں اور جڑی آخری چاروں قُل نے اِنہ دیتاو انہوں پتا ہے اپنی بڑی فضیلت ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرما دیں جڑا راتنوں سونڈ لگا قُل یا ایوہالکافرن پڑھ کے سونڈا ہے اور پبندی نہ پڑھ کے سونڈا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے انہوں شرکتوں پاک فرما دیں دیں اور جڑا آخری تنوں قُل پڑھ دا رنگ دیں اللہ تبارک و تعالی انہوں ہر قسم دے جادوتوں نظرِ بادتوں اور ہر قسم دی آفت مشیبتوں اپنی رحمت اور انہت آخری تنوں قُل محووظات دی برکت دینال محفوظ فرما لیں دیں لیکن حبابِ گرامی قدر جے میں تین سو بدی قولی تو انہوں پڑھ کے سنائے تیو دے واسطے کافی خطبے چاہی دیں میرا دل کر دیں کہ قرآن پاک دے پنج دس مقام کہ جنہ دا زیادہ تعلق عقیدہ تو ہی دو سنت دے نالے جنہ دا تعلق عقیدہ تو ہی دو سنت دے نالے کیونکہ جس بندے دا عقیدہ تو ہی دو ٹھیک نہیں عقیدہ رسالت ٹھیک نہیں اچھی بولو انہوں دے کلمے دا بھی فیدہ انسانوں دے کلمے دا تا فیدہ جو دا عقیدہ تو ہی ٹھیک ہوئے جیو دا عقیدہ رسالت ٹھیک ہوئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے او دے نظریات قرآن و حدیث دے مطابق ہون سرکار پاک اللہ علیہ وسلم دے بارے او دی محبت قرآن دے مطابق ہوئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اترن والیاں ایتوں دے مطابق ہوئے کیونکہ یاد رکھے آجے توجہ کرے ہو یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ شیطان انہوں نبی اللہ علیہ وسلم دے نافرمانی بناندہ ہے شیطان بڑا استاد ہے انہوں بتا ہے انہیں نافرمانی دے کرنی نہیں وہ انہا غلوب کروندہ ہے نبی اللہ علیہ وسلم دے شان اندر نبی اللہ علیہ وسلم دے شان اندر کہ بندے کہنا شروع ہو دیندہ نے کہ اسی جو کچھ کھاننے ہیں رسول پاک دا دیتا کھاننے ہیں اسی کئی دا دیتا کھاننے ہیں اور روزی کون اتا کردہ ہے رسول پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی رزق کون اتا کردہ ہے سرکار نو تیاں کنے دیتیاں پوتر دیتے دے کون لیا گیا انو بیکھو نے میرے پیارے پائیو نبی علیہ السلام دا شان انہاں پڑا دینا کہ آپ دی قبر پاک دے جاگے سجدہ کرم دی کوشش کرنا نبی علیہ السلام دے کلو بیٹے طلب کرنا نبی علیہ السلام دی شان دی سب تو بڑی گستا کیے وے کہ آپ دے رتبے نو آپ دے مقام اور شان نو بڑایا جائے تاہی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سیاباں میرے اس طرح نہ کرے ہو سانیان حضرت عیسیٰ انہاں پیار کیتا ہے انہاں پیار کیتا کہ انہاں نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا پیمبر ہاں تو آئیے میں تو اڑے سامنے اللہ پاک دی توفیق دےنا چند ایتا ہے ایسی ایتاں پڑھنا کہ جنہ دا آگاز اقل تو ہیں اور اللہ پاک پاک نے اپنی توہیدہ تذکرہ کیتا ہے توہیدی ہیں تقسیمہ قرآن پاک دی روشنی اندر حدیث دی روشنی اندر تین نے ایک توہید ربوبیت ایک توہید علوہیت ایک توہید اسما و صفات توہید ربوبیت دا مان ہے کائنات دا خالق کونے کائنات دا مالک کونے کائنات دا قابض کونے اے ہے توہید ربوبیت اور مشرقین مکہ بھی مان دے سن قرآن جا کہی جگہ اللہ نے کہا سونے کل تسی خود کہہ دیو زمین و آسمان کنے پیدا کیتا ہے بنان والا اللہ یعنی کئی جگہ تے کل ہے توہید ربوبیت اور ایک توہید اسما و صفات کہ اللہ پاک رحم کرنا لینے اللہ پاک پیار کرنا لینے اللہ پاک ماف کرنا لینے اللہ پاک دیکھن والے نے اللہ پاک سنن والے نے جہوریہ راب بند ہے اچھی بولو کوئی ویغ سکتا جہوریہ اللہ سن دا کوئی سن ساکتا دروازے دے کھلوتا کوئی بندہ بول رہا ہوئے میں ایتھے نہیں سن ساکتا دوسری ایتھے نہیں سن ساکتے لیکن واہ اللہ میں تو آٹی سوما تو قربان جاواں ستمی زمین دی ستمی تیہ تے اگر کسے پتھر تے کوئی کالے رنگ دی کیڑی بھی چال دی اللہ ارش بری تے او دی بھی آہڑ سنگا سیدہ عائشہ فرمان دیا نے مہا خولہ نے نا ہوڑی ہوڑی نبی پاک نہ گلان کی دیا تے میں نو مہا خولہ دی گال کوئی نہیں سمجھائی اللہ نے ارشہ دے سن کے او دے مسلے دے ہالندر جبریل نو نازل بھی فرما دیتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی خالق مالک اوہو دیا کوئی خالق مالک نہیں اللہ وکھن والا ہے سنن والا ہے اوہو دیا کوئی وکھن سنن والا نہیں ہر ویڑے ہر کسے دی کون سن دا ہے اے میرے پیارے پای ایسی بات آنے ہیں تیسری قسمیں توہیدِ علوہیت توہیدِ علوہیت کی یہ کہ عبادت وی کلے رب دی ہوئے گی اچھی بولو عبادت وی کلے دعا رب کلو سیدہ رب نو نظر و نیاد رب دے نام دی جانور زبا کرنا ہے رب دے نام دا اور حبابِ گرامیِ قدر یاد رکھے آجے ہدایتوں نہیں جڑی زمین تے بنائی جائے ہدایتوں ہے جنہوں اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتا ہے اور نبیِ کل کائنات علیہ صلات و سلام دے سینہِ اتحر دے نازل فرما دیتا ہے سنیے قرآنِ پاک دے پہلے پارچ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جنبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو فرمایا قل اِنَّا ہوتَ اللَّا ہِهُ وَلْحُدَا قُلْ اے میرے پیغمبر تُس ہی کہہ دیو سونے ہو تُس ہی فرما دیو قل اے میرے پیغمبر تُس ہی ارشاد کر دیو اِنَّا ہوتَ اللَّا ہِهُ وَلْحُدَا ہدایتِ اوئیے جڑی اللہ پاک نے نازل فرمائیے ہدایت والا ہوئے جنہوں اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اے لوگو اللہ پاک دی ہدایت ربدا قرآن اللہ پاک دی ہدایت نبی علیہ السلام دے فرمان اے لوگو اے ہدایتی لوگاں تک بیان کریا کرو اے نوی لوگاں تک پچھایا کرو میں اللہ نو گوا بنا کہ کینا اگر عد دے مولوی نوے گال سمجھائے کہ ہدایت اللہ نے نازل کی تھی ہے میں رب دی ہدایت لوگاں دے سامنے پچھانی ہے معاشرے جن ساری فرقہ وریعت ختم ہو جائے اے فرقہ وریعت او دو پیدا ہم دیئے جدو مولوی صاحب آپ ٹھوکا ٹھاکی کر دے جدو آپ دین دی اندر وطہ کٹا کر دے نا او دو فرقے بن دے گروپ بن دے جماعتہ بن دیا او دو فرقہ وریعت پیدا ہم دیئے تے جے بندہ اللہ دی نازل کردہ ہدایت لوگاں تک پچھاندہ جائے اے ہدایت اتفاق دا پیغام ہے اتحاد دا پیغام ہے دعا کرو اللہ پاک نے جیڑی ہدایت نازل کیتی ہے اللہ پاک نے اے دیتے چلم دی توفیق عطا فرمائے یار تُسی اندازہ کر لو کہ دین اور خدایت اللہ دا نازل کردہ ہے ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے میں تفصیل بیان نہیں کردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع دے شہد نو اپنے آپ دے حرام کر لے اپنے قسم اٹھا لے کہ میں آج تو بعد شہد نہیں پیاں گا رسول پاک نے اسلام اٹھاؤ جا کے غالباً اٹھائیس ماہ سے بارہ سورہ تحریم دی پہلی عید پڑھ کے دیکھ لو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے میں شہد نہیں پیاں گا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمائے تے آکے آیا ایوہ النبیوں لے ما تو حرمو ما اللہ سونے آجی شہنو اسی حلال کی دیں دوسیوں سے شہنو ہرام نہیں جے کر سکتے اسی شہد حلال کیتے ہیں تو اسے اپنے دے قسم کیوں پائیے حضراتِ عزیبکار نبی علیہ السلام نے کفرد قسم دا کفارات آتا کیتے ہیں پھر میرے پیغمبر نے شہد نو نوش فرمائے اوے لوگو حدیت اللہ نے نازل کر دیتی ہے ہجریاں جبے کے ہے حدیت کڑن دی لوڑ نہیں میرے ویریوں زمین تھے حدیت کڑن دی لوڑ نہیں حدیت چاہی دیئے کل دا تذکرہ کرنا چاہنا قرآن باق اندر ایک کلمہ کل جڑے تین سو بتیش مرتبہ ہے جاند ایک مقامات میں پڑھ کے سنو جیدہ تعلق اللہ پاک دی تو ہی دے علوہیت دینا لے اللہ پاک دی تو ہی دے بعد دینا لے آؤ لوگو سب تو پہلا جڑا میں کل پڑھ کے سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اشارت فرمایا قل انما قل انما ادعو ربی وَلَا عُشْرِ کو بے ہی اہدعا قل انما ادعو ربی سونے او تسی کہہ دو تسی کہہ دو انما ادعو ربی وَلَا عُشْرِ کو بے ہی اہدعا سونے او تسی کہہ دو میں جیدوں میں پکار پکارنا قل رب نو پکارنا اللہ دی پکار اندر میں کسے نو شریک نہیں کر دا میں حضرت آدم نو نہیں پکار دا حضرت اوہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں ساڑی جند جان نے اللہ دی عزت دی قسم سیدنا مولا علی دی جتی تو جوانی قربان کر دیئے لیکن میرے پیارے پائیو یا علی مدد اے میرے ویریو دعا دی اندر اسی سیدنا اہلی نو پکارے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لہ دی جتی تو جوانی قربان لیکن یا غوث عظم مدد نہیں خیر نو مدد واسطہ نہیں پکارنا کیوں اللہ پاک نے فرمایا سونے دوسری کہہ دی انما ادعو ربی میں خمی اندر میں پکارنا تے رب نو پکارنا خوشی اندر بھی پکارنا تے رب نو پکارنا جدوں ہی دعا کرنا اللہ دے گولوں کرنا والا اشرے کو بے ہی آہدا تے میں اپنی دعا اندر اچھی بولو کسے نو شریع کر دا بزرگان دا احترام ولیاں دا احترام نکان دا احترام کائنات دا پترین بندہ جے کن کھول کے سونڈو جڑا اللہ دے ولیاں دی توہین کر دا کائنات دا لانتی دے زندیق جے جڑا اللہ دے ولیاں دی توہین کر دا لیکن لوگو انما ادعو ربی ولا اشرے کو بے ہی آہدا جی دعا دعا پکارنا کلے رب اے سیلی میانا قرآن دیاں دعا ماں یاد کرو حدیث دیاں دعا ماں یاد کرو جی سمدعو دینا نبیانے پکارے ہیں سرکار پاک نے پکارے ہیں صحابہ نے پکارے ہیں دعا کرو اے دعا مستقل عبادت ہے اور اللہ سانو غمی دے خوشی امدر اپنی جناب نوی اللہ پکارن دی توفیق ادا فرمائے سونے تسی کہہ دو شیعہ دے تو اڈی گالی من لیں لیکن دو خدی گالے کہیں نبی پاک دی بھی گال منی اگلی گال سنے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے عالمین قل انہ صلاتی کہہ دو بے شک میری نماز قل تسی کہہ دیو اٹھے بھی کل سونے تسی کہہ دیو انہ صلاتی میری نماز وانس کی میری قربانی ومحی یا میری زندگی ومماتی اور میری موت لیلہ رب العالمین اس اللہ واسطے وے جڑا سارے جہانہ دا مال کے نماز بھی اللہ لئی قربانی بھی اچھی بولو جانور زبا کرنا دے کہے دے نادا اہونوی بھی لو تو اٹھے ملک جو کئی گامہ چھڑیاں لالوں نہ دے پٹے پائے فلانے دربار لی وقف فلانے بدرگ لی وقف اسلام علیکم جنہوں لیندی ہونا در بیکھو تو ہمیں جڑا مرزی امام ہو رب اللہ ہو سلام لین لگیاں او دے گی چکنا یا انہوں میڑنا رہے ہو تے دوری بھی سیدے پہنا سجدہ رب لئی سونے ہو تسی کیا دیو سجدہ رب لئی تے چکنا بھی تے قربانی بھی تے زندگی بھی راب دینا زندگی لہو تے موت بھی رب لئی لیللہ رب العالمین یہ ساریاں چیزیں اللہ رب العالمین لئی آؤ لوگو اے گل نہ کیا کرو میں اپنے آپ فلانے دی حفاظت اندر دیتا ہے فلانے دی پناہ اندر دیتا ہے یہ مشرقی نے مکہ جو دو جنگلات دا سفر کر دے آندے نے ایس وادی طریقہ نہیں آگا کہ فلان اللہ کا فلان بذرگا نے سمبھاڑے فلان اللہ کا فلان نے سمبھاڑے فلان روٹی فلان بذرگ دے رہنے اے جیڑے تُسی لفظ سونا دے رہی دیو غوث کتب عبدال اور اس طرح دے مل دے جل دے لفظ اللہ دی قسم قرآن اندر نہیں یہ یہ تیس اندر نہیں جی اور یار یہ غوث ہونا اندھا سب تو پہلے غوث نبی دے سیاہ پا چون دا یار مہتی نہیں کہا لے تابعین چون دا میں ایک کتاب پڑھی میرا کرجہ پھٹ گیا وہ دی پتہ کی لئے ایسی کہ ہر علاقے چیئے کتب اندھا بزرگ اندھا تو اس بزرگ تو بغیر کائنات دا نظام چالی نہیں ساکتا اور میرے مسلمان نو یقید تحید تھی خیارت نہیں تھی رب نو نماز نہیں چاہی تھی رب نو کچھ نہیں چاہی تا قربان نی تو پہلے یقید تحید اب احلو اللہ پاک نے فرمایا سونے قل من بیادی ملکو تو کل شیئن وہو آیو جیر و آیو جار و علیہ ان کن تم تال مون سونے تسی کہہ دو او اللہ جی دے ہاتھ دے امدر زمین آسمان دی بارشاہ دے پناہ رب دے رب دے مقابلے تے کوئی پناہ دے ساگ دا کاش تو انو اس گل دا پتا چل جائے ایدہ کی معنی کل آوز بے رب الفلق کل آوز بے رب ناز میں لوگاں دے رب دی پناہ اندر آنا مالک ناز میں لوگاں دے بادشاہ دی پناہ اندر آنا الہ ناز میں اس ذات دی پناہ اندر آنا جڑی لوگاں دی الہ لوگو جتھے جتھے اللہ نے عقید توحید بیان کی دے اُتھے اُتھے اللہ پاگ نے فرما قل سونے تُسی کہہ دے قل سونے تُسی اعلان کر دے قرآن پاگ دے درجل مقام آدنے جتھے اللہ پاگ اپنی توحید بیان کر دے نال فرما دے قل قل سونے تُسی یہ بعد کہہ دے دعا کرو اللہ کی دے توحید استقامت نصیب فرمائے اللہ کی دے توحید موت نصیب فرمائے نبی اللہ سلام دی حدیث پتا کی یہ آپ نے فرمایا جس بندے دے توحید ٹھیک ہوئے گا نا عقید توحید مضبوط ہوئے گا نا دلوں کلمہ پڑھ ہوئے گا عمل دے لحاظ دے نال جدہ بھی باد ملوئے گا عقید توحید دی برکت دے نال بل آخر اللہ انہو جنت ادا کرتے لوگوں کسے درت سیدہ نہ کرے ہو اے گردن کسے جگہ تے نہ چکائے ہو رب نے بنائی جی ہو دی اگے چکا ہو سید نے علی رضی اللہ تعالی رہو نال پیار کرو بزرگان دین نال پیار کرو اولیاد نال پیار کرو لیکن رب چھٹ کے اچھی بولو غیر کلوں اولاد منگنی غیر کلوں رزق منگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دی حیثیت نبی صلی اللہ سلام دا شان قرآن پاک اندر جتھے جتھے نبی صلی اللہ سلام دی حیثیت شام دی گل آئیے اتھے بھی نبی صلی اللہ سلام اللہ پاک نے فرمایا کل سونے تزی کہہ دو آؤ میں ہوں نبی سلام دی شام تے مقام دے بارے قرآن پاک اندر جتھے جتھے لفظے کل آئے میں پڑھ پڑھ آؤ کل سونے تزی کہہ دو اللہ پاک نے میں تو ساری انسانیت والا اپنا رسول بنا کے لے آئے سونے تزی کہہ دو میں پوری انسانیت دا رسول آئے تے جتھوں پوری انسانیت رسول آگئے نے تے پوری انسانیت لئے قرآن لے کے آگئے اے در ویکھے آج تو نبی صلی پوری انسانیت نبی بن کے آگئے قیامت تک واسطے نبی قرآن جیسی کتاب لے کے آگئے پھر اماندر نہ دس کسے ہور نبی دی ضرورت ہوری بولے کسے ہور رسول دی ضرورت اچھا یار ایک گال سنیں ایدھر بیکھو تو اٹھنا مرزائی بیندی تک بھی جا چکی اچھا جی مرزا غلام قادی نبی اور بہت کچھ لے بہت کچھ لے استغفر اللہ عزو بلہ کسے میں دی پوری زندگی تو انہو دس سانگا کہ مرزا غلام قادی قادی قردہ کی رہی اللہ دی قسم قائنات دی قفر ہے کوئی نہیں لیکن میں آگا ہے یار میں کسے بڑے سوچ نہ اگر نبی رسول تو بعد بھی کسے نے آنا سی نبی تے مرزے تک بھی کوئی نبی نہیں آیا تے مرزیاں دے بقول مرزے تو بعد بھی کوئی نبی کچھ ہی بولو یہ انہ دا بھی یقید ہے کہ مرزے تو پہلے بھی کوئی نبی نہیں آیا تے ساڑھے مرزے غلام آمد تو بعد بھی کوئی نبی اے انہ دا بھی نظریہ ہے یار جے نبوت جاری سی نبی رسول کسے نے آنا سی تے میں دسوں ہاں مرزے غلام آمد کیڑی خوبی سی جڑی خوبی میرے ابو بکر اندر نہیں سی ظالموں کیڑی خوبی سی جڑی خوبی میرے عمر اندر نہیں سی ابو حریرہ اندر نہیں سی حسن حسین اندر نہیں سی سیدنہ علی المرتضی اندر نہیں سی سید بن مسیب اندر نہیں سی امام شاہ بھی اندر نہیں سی کیڑی مرزا غلام اندر تیرنا پاک باد ہستی اندر نہیں سی اچھا عید تو پہلے بھی نبوت نہیں عید تو باپ بھی نبوت نہیں آخر عیدی وجہ اللہ عزت دی قسم کس ہے مرز عیق یعنی کوئی عیدہ جواب نہیں اور قیان اللہ پاک نے پدلم تی اپنا بات عقیدہ مجبور کر دیتا ہے کہ یار گالت واقعی سوچنا لی ہے آخر عید چکیڑی ایسی خوبی ہے کہ صرف نبی پاک تو بعد انہوں ہی نبی بنایا گیا اور پہلے بھی سلسلہ بند بعد جو بند استغفر اللہ یہ صرف انگریز دی ساوش ہے اور شرف شیطان دا دا ہے میں اس منبر تک لو کے دعا کرنا یاللہ اینا مرز یان چھاٹ کہتے کنوں دوسری اپنے نبی بنا لیا اللہ باغ نے قرآن باغ دن فرمایا قل سونے دوسری کہا دیو یا ایوہ ناس انہی رسول اللہ لئی کم جمی یا پوری انسانیت اللہ باغ نے میں رسول بنایا ہے جگد نبی رب دے نبی پوری کائنات دے نبی آمین دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد اقیدہ ختم نبوت اسلام دے کفر دے درمیان حد فاصل ایک بندہ نبی صلی اللہ نبی ماند ہے کیونکہ اجکال بڑا ایش ہوئے ایک بندہ نبی صلی اللہ نبی ماند رسول ماند لیکن آخری نبی نہیں ماند وہ کہیں دے کہ آپ تو بعد وی کوئی نبی آسکت ہے کائنات بطرین کافر تسیر مینوں کچھ ہو نا اسی مرزئیان کاد یانیان نرہ کافر نہیں کہیں دے بطرین کافر کہیں کی کہیں بطرین جیڑا مندہ بولے مرزئی کی مرزئی میرا خون معاف میدلی بیش کرنا کیوں بطرین کافر یعودی سائی کافر نے بطرین کافر کیوں آپ چھوٹھے نے نبی چھوٹھا سائی آپ چھوٹھے نے نبی سچا نا حضرت عیسی شاہ نسی مان نے 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 وہ خود چھوٹھے انہ دے نبی سچے لیکن مرزئی خود بھی چھوٹھے انہ دا نبی بھی چھوٹا رب نے نبی بنا ہے ہی نہیں تو ہی شیرت پڑھ کے دیکھ لو میں اس موضوع ہوں بڑا نیوٹل پڑھ کے دیکھ مرزئیاں دیا کتاب جو چھوٹوں میں کس ہیں مرزئی نا تسی زیرت تے گال کرنی ہے زندگی تے گال کرنی ہے کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ پہلے اپنے آپ نو مسیح معود کی آفر امام مادی کی آفر چل دیا چل دیا نبوت دعویٰ جو طریقہ وارداد ہے ادنا تو ادنا نکمہ تو نکمہ طالب علم بھی مرزئیت پڑھ کے دیکھ لے او اس ایک عقیدہ تو ہی جے تے دجا عقیدہ ختم نبوت چے دجا عقیدہ ختم نبوت اللہ پاک سانو عقیدہ ختم نبوت زندہ رکھ کے سچے سچے عقیدے اللہ پاک سانو موت نشی فرمائے حضرات زیوکار سنیئے توجہ فرمائیے اللہ پاک نے کل کہ تو ہی دا تذگرہ کی دیں کل کہیں کہ نبی پاک دی ختم نبوت تذگرہ کی دیں ایک ہور جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا کل سونے ہو تسی کہ دو انکن تم تو حبون اللہ انکن تم تو حبون اللہ فتہ بیونی یحبب کم اللہ ویاغفر لکم زنوب کم واللہ غفور الرحیم قول سونے ہو تسی کہ دو تسی آن دیو نا ہسی اللہ پیار کرنے سونے ہو تسی انکن کہ دیو تسی آن دیو نا ہسی اللہ پیار کرنے ایک کم کرو فتہ بیونی میرے پیچھے چلو یحبب کم اللہ ویاغفر لکم زنوب کم میرے پیچھے چلو میری سنت پیچھے چلو میری تباہ کرو تسی دعویٰ کر دیو نا ربن اسی پیار کرنے جی ربن پیار کر دیو دیو میرے پیچھے چلو اللہ تو اپنا پیار بھی بنا لے گا دی رب تو اڈے گناہ معافی کر دے گا نبی پاک صلی اللہ سلم دی زندگی جو بارہ نبی الول آیا کے نہیں انجی گزارو نبی الاسلام دے دور چھ دس محرم آیا کے نہیں نبی الاسلام دے دور چھ چھ شہید ہو ہے کے نہیں اماندار نبی الاسلام نے اپنے چاچے دا کسے سی عبیدہ کٹے کٹے دردناک سی آبا شہید ہو ہے کسے دا ماتم کی تا سبر بدر فتح کی تا جلوس نہیں کٹیا نبی پاک نے بڑے بڑے مار کے فتح مکہ ہو ہے نبی الاسلام نے جشن نہیں منایا ماتم نہیں کی تا اوہے لوگو رب دے قرآن دے چل لینے نبی الاسلام اللہ بھی وعی دے چل لینے اور رب دا قرآن کا ریس اپنے پیغمبر دے پیچھے چل میں تو اڈے گنا ماف کر دیا گا اور میں تو اپنی محبت دا خزانہ آتا کر کے جنت دا مہمان بنا دیا گا نبی الاسلام دے پیچھے چلو نبی الاسلام دی نکل مارو آپ کھانا کھان دے سنو جو کھانا کھاؤ جو نبی الاسلام نے تجارت کیتی ہوں جو تجارت کرو جو نبی الاسلام صحب اخلاق سنو میں صحب اخلاق بنو جو نبی الاسلام دا عقیدہ سی نبی الاسلام نے ہر مشکل جو کنوں بکا رہے ہیں تو انہوں پتا ہے نا ایک در بیکھو ایک دفعہ نبی الاسلام لیٹے سن اینج آپ نے ایک میں حضرت آدم دے تفیل بات جانگا نبی نو دے صدقے بات جانگا پھڑانا جنم انہوں آگے بچائے گا کہنے لگا میں وہ لئے نا کون بچان دے تے نبی پاگ نے فرمایا اللہ کاشا جوی تیرے اندروں اللہ نکلے تینوں مانے پیسے تے تینوں مانے ہوتے ہیں تینوں مانے اپنے افسرات کاشا جوی تیرے اندروں اللہ نکلے میرا اللہ میرا مددگار میرا اللہ حسب اللہ الحمدللہ میں مستقل ایک جمعہ پڑھا چکے ہیں حسب اللہ ونیم الوکیل سنو لوگو اللہ پاگ نے قرآن پاگ اندر فرمایا نبی اسلا دے نبی نبی چشمیں چلاو پانی دے تسی بغات گاؤ تسی انج کرو تسی انج کرو تو اتر دے اکھان دے ناڑ بیکھیے تانو تانو بی مرن تام او اللہ پاگ نے پتا کی فرمایا سونے و قل اللہ دے نبی جی تسی یہ گل کہ دے سبح ان ربی حل کم تو اللہ بشر رسول سونے ہو تسی کہہ دو اللہ پاک تس سارے کم رب کر دائے تے میں بشر رہا تے اللہ پاک دا رسول او میرے کو کی ہو جو مطالبے کر دے ہو چشمیں چلانا کدھا کم او چی بولو بغا تو گھن کدھا کم او رب پاک سارے کم رب دینے اور مہد مکہ جی پیدا ہیں میری ماں دانا آمن ہے میرے باپ دانا مبدل ہے میرے چچے دانا مبو طالب ہے میرے بیٹے نے میرے بیٹی نے میں اللہ پاک نے تو ہٹی اندر پیدا کر کے پوری انسان یدہ رسول بھی بنا دیتا ہے پوری انسان یدہ سردار آخری 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 سونے تسی کہ دو اللہ پاک نے پیدا منو انسان نج کیتا ہے لیکن پوری انسان یدہ سردار بنا دیتا یار مہد ایک سر اگل کرتود کوئی نہیں تے جیسی نبی پاک بھی چوک نوری نو دے دی ہے ساڑ پل رن دا کی ہے ازمت تے رسول پاک علیہ صلاة والسلام اللہ پاک نے انسان نج پیدا کر کے ایسے کمال عطا فرمائے ایسیاں عظمت عطا فرمائیاں اچھی بولو سید نے آدم تو رہ کے آج تک کوئی بھی عزت عظمت شام دا مقابلہ کر سکتا ساڑ دا تے قیدہ کوئی نبی صلاة والسلام دے اللہ دی قسم لواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا پسین دا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ دے سر پاک دے بار دا مقابلہ نہیں کر سکتا جب میرے کوئی نبی پاک دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی تے انہ زریاں نلوی پیار کر نیا جنہ زریاں نے میرے پیغمبر دے قدمہ نو چمئے آج بھی عوض پہاڑ دے جائی دا مدینہ جائی دا اکھاں پر جان دیا نے پیج جان دیا نے میری ایک اپنی محبت ہے میں جنہ عوض پہاڑ دے چڑھ نا ایس تفا نی قربان تے تیر نل ساڈا پیار کیوں تُو ساڈے نبی نل پیار کر دا رہے ہیں تے ساڈا سوڑا تیر نل پیار کر دا رہے ہیں اوہ شان دے لی حال دے نال جنہ زریاں میرے پیغمبر دے جسم پاک نو چھو گیا ہے اس زریاں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن لوگو شتان دا وار سمجھو نبی اللہ پاک دے برابر نہ کرو آپ دی شان در غلوب نہ کرو سنے اور ابدا قرآن اللہ پاک نے فرمایا سنے قل لا اکول لکم اندی خزائن اللہ ولا آلم الغیم ولا اکول لکم اندی مالک تین گلان سنے کہہ دو پہلی گالے کہہ دو کہ میں اللہ دے خزان دا مالک نہیں سونے اور تسی کہہ دو میں اللہ دے خزان دا مالک اللہ جنہ چاہوے پوت دو دے جنہ چاہوے نہ دو دے اللہ دے کے میں تو انہیں گال پوچھنا ادھر بیکھو میں تو انہوں تفسیر سمجھانا قل سونے اور تسی کہہ دو لا اللہ پاک نے کنے بیٹے دیتے یکے بعد دیگر تنوں بیٹے نبی پاک دے گئے کہ نہیں خزانے دے کہ نبی پاک کو خزانے واپس کنے لے خزانے دا مالک کون پھر عقیدہ سمجھ کیوں نہیں ہوں دا نبی پاک اللہ فرمان دے میں نہیں دعویٰ کر دا میں نہ قرآن تاس سب تو ہٹ کے پڑھ یا کرو اور اگر کی فرمایا دو دفعہ قرآن پاک اندر نفیدہ مالک سونے ہو تسی کہہ دو میں نفی نقصان دا مالک نہیں نقصان دا مالک بھی اللہ تے اچھی بولو نفیدہ مالک بھی نبی علیہ سلام دا سار مبارک عوض دے مدان اندر زخمی ہو ہے کے نہیں سار مبارک جو خون پاک نکڑے ہے کے نہیں سول پاک بیٹیاں فوت ہو نبی علیہ سلام دے سیاب ایدر دیکھو موٹی جی گال سوڑ لو بندے آئے کہنے لگے سانو کار یہاں لوڑے دے دو نبی پاک نے بڑی مشہور ستر کاری دے دیتے سارے نبی پاک چوٹی سارے کاری شہید کر دیتے میں تو پوچھنا جی نبی علیہ سلام علم سیکھ شہید کر دینا نبی پاک چوٹی ستر کاری کار دے ماں ایشا دے تحمد لگی کہ نہیں چالی دے نبی پاک پر شہر رہ کے نہیں ایتھوں تک نبی علیہ سلام نے فرمایا ایشا کار سون بندے کو وعدہ کٹا ہو جان دائی فست اگ فری لے زمبک ایشا جی کمی کتائی ہو گئی رب کھڑو معاف کر دے میرا رب تینو معاف کر دے گا اما فرماندیا نے ایک گلان سن کے میری چالی دن بے قرار کیوں رہے بلکہ میں بخاری پڑ کے سنا حضرت حسن جان دے سا نبی علیہ سلام دے نال ایک خجور پہی سی حضرت حسن نے چک لے موچ پان لگے تے نبی پاک نے چوندہ اپنی انگلی پاک پاک تے حضرت حسن پتر منو یقین نہیں ہو سکتا ہے اے خجور کہ تے صدقے دی نہ ہو تے ساڑھے تے اللہ پاک نے صدقہ حرام کر دیتا ہے اچھی بولو ساڑھے لی صدقہ جائز یعنی نبی صلی اللہ سلام پہی ہوئی خجور دا بھی یقینی علم نہیں یہ یقینی علم کہ دے کھوڑے کہ صدقے دی یا دوسری باقی میری اللہ نے نبی اللہ نے خبر دیتی یا بڑیاں بڑیاں کرامت بڑے بڑے میرے سونے دے موجز اللہ پاک نے سونے دیا انگلہ جو نیرہ چاری کر دی نبی اللہ نے مطیمے پہ دیا خبر اللہ پاک نے دسے سونے دے کرم فضل فرما کہ آپ نے نلبیان توحید بھی کل نلبیان ایک اور مسئلہ اللہ نے کل نلبیان کی تو بھی سنڑ لو یا ایوہ نبی کل ازواج و بنات و نسائل مومنین یدنین علیہ من جلابی بہن ذالک آدن ایو رف نف لائ زیین و کان اللہ غفور الرحیم سونے ہو تسی کہہ دو سونے ہو آپ بیویاں نبی کہہ دو تی آپ مسلمان دیا عورتہ نبی کہہ دو کی پردہ کرے کرو پردہ کرے کرو اے اپنی کار واری شریح پردہ کرا اے اپنی تی پردہ کرا اے اپنی پہن پردہ کرا اے کوئی شان عزت نہیں تو گڑی لائے کے ٹور جاگو کوٹھا لائے بیٹی تیری پردے واری بیوی تیری پردے واری پہن تیرے واسطے ہاتھ چوکے دعا کر رہی ہوئے عزت دار روجہ دے دے کرج پردہ دے معاملے بڑے تکلیف دے ہوگا کل کہہ کہ مسئلہ دسے ہے اور آئیے آخری بات اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل 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 تو انہوں پتہ فرما ذکر بھی دس آخر تے کل کہہ کہ قرآن اندر ذکر کل وکل سونے ہو تسی کہہ دو لو جی چھوٹی جی دعا جی بلکہ میں سمجھ نا وہاں تو انہوں آئی تک جنہیں ذکر دسے لے تو انہوں میں آئی تک جنہیں پڑھا ہی دسی لے مختصر شاید کوئی پڑھا ہی ہے ہی نہیں ایک قرآن دی دعا چل دے پھر دے پڑھا کرو تے نبی صلی اللہ پاک نے کل کہہ کے فرمایا سونے ہو آپ کہہ دی ہو غالبا سورہ تاہ دے سوڑ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اے میرے اللہ میرے علم اندر اضافہ فرما دے یہ دعا ضرور کریا کرو کہ اللہ میں جڑی نماز پڑھنا جڑی معاملات کرنا جڑی میری معلومات نے جو میرے علم میں اللہ میرے علم اندر اضافہ کر دے میرے ہر مسلمان ربی زدنی علمہ میں ماندر دسو جڑے تاڑے جو کاروبار ساتھی بیٹھے کاروبار جو بندے علم دی لوڑ آگے نہیں بندے چیز دی وانڈ ہوئے بندے پتہ اکثر نہیں سیکھیں دے پہلے پتہ لگ دا دے ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اے حکم دے کہ نبی پاک اللہ پاک نے فرمایا کیا کرو میرے پروردگار میرے علم اندر اضافہ کر دے کون کنوں کہہ رہے ہیں نبی پاک میرے علم جی اضافہ کر دے اے سوال کون کر رہے ہیں کیے دے کونوں کر رہے ہیں اینی گالی سمجھو دے رابدی قسم شرق ہو ہی نہیں سکتا علم دا سوال نبی پاک کر رہے ہیں اللہ پاک کونوں کر رہے ہیں اللہ پاک میرے قول دے مطابق اپنا عقیدہ بنان دی توفیق اتا فرمائے اللہ سانو قول دے مطابق کی دے توحید دی سمجھ اتا فرمائے نبی اسلام دی حیثیت نبوت اور رسالت دی سمجھ اتا فرمائے اور اللہ پاک رب زدنی علمہ اللہ ساڑھے علم و عمل اندر اضافہ فرمائے سبحان رب کا رب ازداد امی اشیفون و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالم